در کے وقت میں نقصان کے در سے بچنے کے لیے حَسْبِ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَقِيلِ بہت چھوٹی سی اور مختصر سی دعا ہے لیکن بہت فائدہ مند ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑی تھی اور آگ ان کے لیے گلو گلزار بن گئی پھر اسی طرح حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرشِ عزیم کا رب ہے پھر اسی طرح رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُ وَاقْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے پھر اسی طرح آیت الکرسی اگر کوئی شخص رات کو پڑھتا ہے سوتے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے رات بھر کے لئے ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ کر دیتے ہیں پھر اسی طرح صبح و شام کی دعائیں جن میں خصوصاً بسم اللہ اللذی لا یدر معسمہ شیعن فی الارد ولا فی السمائی وہو السمی العلیم جس کا معنی ہے اللہ کے نام سے وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تین بار اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور اسی طرح اگر کوئی شام کے وقت پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو جنہیں دکھیں زیادی زیادی زیادی